Now we are going to discuss implications for further development of ICT in early childhood education کیا کیا جا سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے ICT کو use کر کے کیا changes لا سکتے ہیں ہم اپنے تعلیمی نظام میں ICT is a tool for enriching early childhood education دیکھیں ICT جو ہے اس کو اگر purposefully ہم استعمال کریں تو early childhood education میں بھی بہت سے concepts کو سکھانے کے لیے بچوں کو ایکسپوئر بڑھانے کے لیے ہم اسے use کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے خاص طور پر ایسی چیزوں کی selection کرنی ہے کہ جو valued areas کو trigger کریں مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ بچے بہترین concepts سیکھیں جو innovative ہوں جو creative ہوں جو ethical ہوں تو وہ سارے concepts کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایسی چیزوں کی selection کریں ICT میں جس میں ہمارے بچے یہ ساری چیزیں سیکھیں یعنی اس میں collaboration بھی ہو اس میں sharing بھی ہو ان کی اپنی creativity بھی ہو ان کی understanding بھی enhance کر رہی ہو اور ایک collaborative form بھی پیدا ہو یا دوسروں سے communicate کیسے کرنا ہے through ICT اور پھر کیسے reinforcements لینا ہے کیسے اپنے learning کو آگے بڑھانا ہے اور خاص طور پر creativity کے میں بات کروں گی اور critical thinking کی تاکہ بچے یہ values جو ہیں وہ gain کریں تو ہم ICT سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں use of multimedia to document and share children's learning in early childhood education اس پہ پہلے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں کی progress کو جو ہے وہ track کیا جائے پہلے کیا تھے اب کیا ہے کتے concepts سیکھ لیے کتے learning outcomes تو ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کی progress کو ہم record میں لے کے آئیں importance of ICT in supporting children's learning and communication in early childhood education دیکھئے we need to teach them communication اب communication کے لیے اگر کلاس میں اتنا موقع نہیں ہے تو ہم technology کی مدد لے سکتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ یہاں written communication بھی چل رہا ہے یہاں oral communication بھی بہت سے ایسے language program ہیں جو بچوں کو natives کی طرح بولنا سکھاتے ہیں خواہ وہ کوئی بھی زبان ہو پھر اس کے جیسے ہم نے phonemes کی بات کی تھی phonetics کی بات کی تھی یہ سارے جو چیزیں ہیں games کی شکل میں educational software کی شکل میں بچوں کو بہت help out کرتے ہیں تو وہ communicate کرنا سیکھتے ہیں دیکھئے جب کوئی بچہ دوسرے بچے یا استاد یا والدہ ان کے سامنے ہوتا ہے تو اس کو تھوڑی بہت جھجک ہو سکتی ہیں لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ وہ individually کام کر رہا ہے تو پھر وہ اس کو وہ shyness فیل نہیں ہوتی کیونکہ وہاں وہ بار بار چیزوں کو repeat کر سکتا ہے اس کو کہے کہ تم ٹھیک سے بول نہیں رہے یا اس کو ڈانٹ دے یا برا بھلا کہے تو وہاں بچے نسبتاً آزادی محسوس کرتے ہیں تو communication بڑے اچھے سے سیکھا جا سکتا ہے technology کی مدد سے then role of effective teacher education and professional development in supporting practitioners understanding of ict اب تو جتنے بھی ہمارے pre-service جو teaching program ہیں یا in-service ہمارے teaching professional development جو ہمارے programs ہیں ان ساروں میں ict ایک essential component ہے کیونکہ اس کو صرف بطور اے ict نہیں سیکھا جاتا بلکہ اس کے through جتنے بھی subject ہیں وہ سب کے سب سیکھے جا سکتے ہیں آپ language سیکھ رہے ہیں آپ mathematics آپ science سیکھ رہے ہیں یا آپ the world around us سیکھ رہے ہیں یا physics کی بات ہو رہی ہے biology کی بات ہو رہی ہے chemistry کی بات ہو رہی ہے تو simulations ہیں ہمارے پاس مختلف طرح کے تو اس سارے knowledge جو ہیں وہ ict کے truth نسبتا آپ explorer کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور اپنی cognitive abilities کو بھی بہتر کر سکتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ساتھ ذا کو جو ہمارے in service ہیں یا ہمارے pre service ہیں ان کو ہم loop میں رکھیں اور ان کو بہتر explorer دیں بہتر ایفیکٹیو اپروچز پور پروفیشنل سپور آئی سی ٹی ایرلی چائل ایڈوکیشن اور ہمیں یہ بھی ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ ایفیکٹیو اپروچز کونسی جیسے میں نے ارس کیا کہ علم سے اور ٹیکنالوجی سے دنیا بھری پڑی ہے کیرفولی سلیکٹ کرنا کہ اسادزہ کے لیے کونسی چیزیں بہت ضروری ہیں اور بچوں کے لیے کونسی چیزیں بہت ضروری ہیں کس کے بغیر ان کا نقصان ہو جائے گا کونسے آؤٹکمز کس موقع پر حاصل کرنا ضروری ہوتے ہیں یہ ساری نو ہاؤ ہمیں اپنے اسادزہ کو ان کی ٹریننگز کے دوران دینی ہے اگر یہ پروفیشنل بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے خاص سیلیکشن کے ساتھ اور خاص ٹریننگ کے ساتھ